جب ہم نینے ریورٹ ہوئے نا دوہزار آٹھ نو کی بات ہے تو میں ایک اور سائٹ پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گیا تو وہاں ایک دعوت اسلامی کے بھائی تھے تو وہ نماز پڑھاتے تھے ہم ان کے بیچھے نماز پڑھتے تھے عرف الہدین کے ساتھ وہ بڑے حران ہوئے کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمارے بیچھے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ لوگ مشرق اور کافر سمجھتے ہیں اب انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مخلوق کون سی ہے تو خیر ہم نے ان سے شب شروع کی کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی آپ ہمارے گھرائیں چائے پلائیں آپ کو اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم دعوت رکھیں ہم چاہ رہے تھے ہم ان کے سامنے دعوت رکھیں ہم ان کے گھر چلے گئے انہوں نے ماں سے جال حق نکالی اب جال حق تو میں اس وقت پڑھتا تھا جب میری داڑی بھی نہیں نکلی بھی تھی نینٹی فور کے اندر اس میں جتنی چکر بازیاں دی گئی ہیں غیر اللہ سے پکارنے کے لئے مدد مانگنے کے لئے وہ ساری تمہارے علم میں تھی تو وہ کہنے لگا آپ کو ہم پہ اتراز کیا ہے تو میں نے ان کو یہی آیات پیش کی کہ بھئی آپ کا جو عقید ہے نا مرے وہ لوگوں کے بارے میں ظاہری اس باب میں تو آپ کافر سے بھی مدد لیں نیکی پر اس گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں لگ رہو لیکن جو دعا ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے عبادت اللہ کی ہوگی مدد اس سے مانگی جائے گی دعا والی بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور محبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں بہت کام ہی تم نصیت حاصل کرتے ہو تو میں نے کہا اس میں واضح لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی کوئی پیغمبر جن فرشتہ کوئی بزرگ بابا جسے آپ یہ سمجھ دیں گے وہ دعا قبول کرتا ہے گویا آپ نے اسے محبود مال دیا تو وہ کہنے گا ہے قرآن میں جس طرح توحید کے اعتبار سے آیات آتی ہیں یہ سب کی سب اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ انہیں اللہ کے پیلل میں رب مانو اگر اللہ کا بندہ سمجھ کے کرو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو حزب اللہ ہیں اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں تو میں نے اسے بتایا ہے قرآن میں تو ایک آیت ایسی ہے جو آپ کے سارے کے سارے وصفزے کو سیٹل کرتی ہے بنی اسرائیل میں بھی ہے سورت المائدہ سے میں نے کہا کہ یہ پڑھو اب یہ وہ چیز تھی جو جال حق میں تو نہ انہوں نے لکھی نہ یہ مسئلہ ان سے حال ہونے والا تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورت المائدہ کے اندر عیسی ابن مریم کو سینٹڈ کر کے ان کی ماں کو سینٹڈ کر کے بالکل کھول کر توحید بیان کر دی تو آیت نمبر یہ سیونٹی فائیو عیسی ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول قد خلت من قبل ہی رسول ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں و امہ صدیقہ اور ان کی ماں سچی عورت تھی کانا یاکولان الطعام دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے انظر کیفہ نبین لہم ال آیات ثم انظر اننا یعفقون دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور پھر ان کی طرف دیکھو جو الٹے پڑے جاتے ہیں قل اتعبدون من دون اللہ اے نبی تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو ایک تو من دون اللہ انہیں کہہ دیا جو یہ کہتے ہیں یہ بوتوں کے بارے میں یہاں عیسی ابن مریم اور ان کی والدہ کو من دون اللہ کہا کیا ان کی عبادت کرتے ہو تو کہنے لگا دیکھیں نا جی ہم تو عبادت نہیں کرتے ہیں ہم انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں میں نے کہا نال لکھے ہیں مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ بَرٌّ وَلَا نَفْعَ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ ہی سننے والا علم ہے میں نے کہا پچھلے اسے کو چھوڑ دے اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ان کی ماں نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے تو شیخ عبدالقادر جلانی تے شاہی کوئی نہیں عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرا عبدالقادر جلانی تے شاہی کوئی نہیں مریم جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیری رابعہ بسریہ تھے شاہی کوئی نہیں اگر وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے لا جو اپنے باپے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ